آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے آج بویا بی وائی ایم ون تو ویسے بویا بی وائی ایم ون کے اوپر بھی ایک اور مائک بھی ہے بویا بائی ایم ایم اس مائک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ڈی ایس ایل آر آپ کے کمپیوٹر اور آپ کے موبائل فون میں بھی یوز ہو سکتا ہے چلتے ہیں اس کی انباکسنگ کرنے کے لیے جی تو یہ بویا بی وائی ایم ون مائک ہے اس کو اب ہم نے کرنا ہے انباکس جی یہ ہے ایک اس کا ایک ادت پاؤچ اور یہ ہے بویا بی وائی ایم ون دیکھتے ہیں پیکٹ میں اور کیا کیا ہے یہ ہے جی اس کا یوزر گائٹ اور بھی کچھ پڑا ہوا ہے اس میں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جی یہ ہے اس کا مائک اور مائک کتار کافی لمبی ہے ہاں یہ اس کا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے یہ شاید اس کی نوائز کینسلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ اوپن بھی ہوتا ہے ہاں یہاں پر ایک سیل ڈالے گا اور اس پیکنگ میں ایک ادت سیل بھی ہے ایک فوم ہے اور یہ تو شاید ڈی ایس ایل آر پہ نہیں لگ سکتا اس لیے ہم اس کو دوبارہ فولڈ کر دیتے ہیں اور یہ ہے اس کا مائک تو یہ جو فوم ہے فوم کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے مائک کے اوپر فوم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو باہر آنے والا شور شرابہ ہوتا ہے نوائز ہوتی ہے اس کو یہ کافی ریڈیوز کر دیتا ہے اور تار بھی اس کی کافی لمبی تار ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اتنی لمبینوں نے کیوں بنا دیا ہے اور یہ ہے اس کا کنیکٹر جو کہ آپ کے موبائل فون ڈی ایس ایل آر اور ای تینک یہ کمپیوٹر میں نہیں لگ سکتا کیونکہ کمپیوٹر کی جو ہوتا ہے جیک وہ ہوتا ہے 3.5 ایم ایم تو ہم بھی ہم فیلال اس کے مائک کو کرتے ہیں اور یہ اس کی پن ہے یعنی جب آپ ریکارڈنگ کریں تو مائک آپ اپنے کمیز یا اپنی ٹی شرٹ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ جو سیل ہے اس کا میں نے جہاں تک اس کے بارے میں پڑا ہے اس کا سیل تقریبا میرے حال میں ایک دفعہ ہی ڈال دیں تو پورا مہینہ چلی جاتا ہے پورا سوری پورا سال چل جاتا ہے تو اس کے مائنس پلس پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اور یہ مائنس ہے اس کو ہم نے یہاں پر انسٹ کریا اور دوبارہ واپس اس کو فولڈ کر دیا اور یہ شاید اس لیے دیا ہوگا کہ ہمیں تو صرف یہ دو چیزیں ہی ضرورت ہوتی ہیں ہاں اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ڈی ایس الار کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے کیمرہ موٹ پر کر لینا ہے اور جب آپ نے سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کو کرنا ہے سمارٹ فون پر تو یہ جو باقی انہوں نے اتنی لمبی اس کتار دی ہوئی ہے شاید وہ پاؤچ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے پاؤچ کے اندر اس کو ڈال دیں اور اپنی پینٹ کے ساتھ اس کو ایڈجیسٹ کر لیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی اور یہ بھی تو باقی تار ہماری اس کے اندر ہی ہولڈ ہو جائے گی اس کو ہم کر لیں گے پھر جتنی امیتار ضرورت ہوگی یہ ہم اپنے لگا لیں گے کالر میں اور اس کو ہم نے سمارٹ فون یا ڈی ایس الار جو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اندر لگا لیں گے تو باقی اس کی آڈیو کوالٹی تو ہر بعد میں ٹیسٹ ہوگی میں ابھی فیلحال وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی فیلحال سامسنگ کے جو موبائل پر ہی میں آڈیو کر رہا ہوں تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ میں نے بویا بی بائی ایم ون کو ان باکس کیا تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو اس کا میں مائٹ ٹیسٹ آپ کو پھر کر کے دکھاؤں گا